شفاعت القرآن جو لوگ دنیا میں قرآن حکیم پر ایمان لائے قرآن حکیم کے تلاوت کی اس کے اندر بیان کیے گئے احکام کو اپنی زندگی کا لاح عمل بنا لیا اس کے بعد کچھ گناہ ان سے سرزد ہو گئے تو کل قیامت کے دن قرآن حکیم ایسے گناہگواروں کی سفارش کرے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی امامت الباحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ اقرأوا زہراوین البقرات وصورة آل امران فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُمَا غَمَامَةً او كَانَّهُمَا غِيَابَةً او كَانَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافِ تُحَاد جَانِعَنَا صَابِحِمَا اقرأوا سورة البقرہ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَّرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيُوهَا الْبَطَلَةٌ قَالَ مُعَابِيَةُ بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ الصِّحْرُ رواہ مسلم في کتاب فضائل القرآن حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر کتاب فضائل القرآن کے اندر یہ روایت لائے ہیں رابی حضرت امام باہلی ہیں حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ تم لوگ قرآن پڑھو اقرأ القرآن قرآن کی تلاوت کیا کرو کیوں اس لیے کی کل قیامت کے دن بنہگاروں کی سفارش کرنے کے لیے قرآن بھی آئے گا لیکن قرآن انہی کی سفارش کرے گا جنہوں نے قرآن پر ایمان قبول کیا ہوگا اس کے اندر موجود احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ہوگا آئے گا سفارش کرنے کے لیے آپ نے آگے فرمایا خاص طور سے زہرہ وین پڑھا کرو اقرأ زہرہ وین اور آپ نے زہرہ وین کی تفسیر فرمائی کہ زہرہ وین کیا ہے فرمایا زہرہ وین سے مراد سورہ بقرہ سورہ علی امران ہے اگر کوئی مسلسل ان کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن یہ دو دو صورتیں دو بدلیاں بن کر آئیں گے میدان حشر میں اس لیے کہ میدان حشر میں سایہ مل جانا بڑے سکون کا باعث ہوگا وہاں تو آدمی اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا تو یہ دو بدلیاں بن کر کے آئے گا یا دو سائبان بن کر کے آئے گا یا پرندوں کے دو گروہ بن کر کے یہ دونوں صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے بحث کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا پھر بعد میں آپ نے فرمایا اقراؤ سورة البقرہ سورہ بقرہ پڑھا کرو فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَتٌ سورہ بقرہ کے پڑھنے میں برکت ہے وَتَّرْ کہا حَسْرَتٌ سورہ بقرہ کو چھوڑ دینے میں حسرت ہے افسوس ہے اور ایک نکتہ اور آپ نے بتایا ایک فائدہ اور بتایا وَلَاِيَسْتَتِيُّهَا الْبَتَلَا اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ پڑھا کرے تو اسے بطلہ نہیں آئے گا معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ بطلہ کا مطلب جادو ہوتا ہے خلاصہ یہ نکلا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا جادو سے محفوظ رہے گا اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں چل سکتا ناظرین اکرام میں نے یہ حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب فضائل القرآن کے اندل لائے ہیں اس استدلال کے لئے پیش کیا تھا کہ کل قیامت کے دن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارش فرمائیں گے اسی طریقے سے قرآن حکیم بھی اپنے پڑھنے والے کے لئے شفی بن کر کے آئے گا